بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا نسخہ قوت باہ و سرخی بدن کے لیے بدن کو سرخ لال کر دیتا ہے بہت ہی اچھا نسخہ ہے یہ نسخہ جس جس نے استعمال کیا وہ آج تک آپ کے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اگاہ کرتا ہے کہ بھئی اگر علاج کروانا ہے تو آپ حکیم عمجد شادروی کے پاس جائیں اللہ کی رحمت سے آپ کا ایسا علاج ہوگا کہ جتنی کمیاں کتائیاں کسی بیماری کی وجہ سے آگئی ہوں یا آپ کے اپنی پیدا کردہ ہوں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے تو ایک بھائی نے کہا حکیم صاحب یہ نسخہ آپ بتا سکتے ہیں تو میں نے کہا بھائی آپ کو تو ہم بتا دیتے ہیں لیکن ہم اس نسخے کو سب بھائیوں کے لیے عام کر دیتے ہیں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو بنا سکتا ہو وہ بنا لے جو ہم سے بنا بنایا خریدنا چاہے وہ بھی خرید سکتا ہے تو نسخے کے جزا کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ یہ نیکی اور صدقہ جاریہ جو ہے یہ روان دوان یہ کافلہ رہے اور جو کیمیکل اگزیاں ہیں اور عدویاں ہیں اس سے اللہ وارکتالہ آپ کو بچائیں کیونکہ اس نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں تو اس کے ایک اجزاء نوٹ کریں کہ ایک پاؤ آپ نے کالے چنے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے خسیہ جو ہے وہ ایک کلو بکرے کے لینے ہیں اس میں آپ نے اب ترقیم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خسیہ میں آپ نے چار کلو پانی ڈال کر خسیہ کو کاٹ کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے اس پانی میں ڈال کے سادہ یخنی جس طرح ہم بناتے ہیں اس طرح آپ نے پکانا شروع کر دینا ہے جب پانی قریب تین پاؤ کے رہ جائے تو اس میں آپ نے وہ جو ایک پاؤ چنے ہیں وہ ڈال دینے ہیں اور نرم آنچ کر دینی ہے نرم آنچ پر پکائیں جب پانی قریب خوشک ہونے کے ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے جو چنے ہیں وہ بھی پکنے کے قریب ہوں گے تو ان کو نکال کر سایہ میں خوش کر لیں اور خوش کرنے کے بعد پیس کا رکھ لیں ضرورت پڑھنے پر جب آپ نے استعمال کرنا ہو ایک طولہ یہ چنے اور ایک طولہ آپ نے مغز پمبہ دانا اس کا بھی پوٹر کر کے آدھا کلو دودھ میں اس میں ڈال دینا ہے پکانا شروع کر دیں جب دودھ آدھا پاؤ اڑ جائے ڈیڑھ پاؤ کے قریب جو ہے وہ رہ جائے اس میں مصری یا شہد ملا کر آپ اس کو استعمال کریں اس کے استعمال سے منی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور تندرست منی پیدا ہوتی ہے گاڑی بھی ہوتی ہے جریان احتلام کی جو جس بھائی کو شکایت ہو وہ دور ہو جاتی ہے دائمی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے امساک بہت اچھا پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ دائمی کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی ایکسٹرا دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ذکاپتے ہس دور ہو جاتی ہے قدرتی امساک پیدا ہوتا ہے بہت اچھی دوا ہے یہ بندے کو اثر نوجوان کرنے والی چیز ہے جتنے بھی مسائل کسی بیماری کی وجہ سے ہوں یا خود پیدا کردہ ہوں اللہ کی رحمت سے اس دوا سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تیار کریں استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ بارکتالہ اس سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم